پاکستان اور رنگلینڈ کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ دوہزار تئیس کے پچیس سائیکل کے حوالے سے جو ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے اس میں دوسرا ٹیس میک پاکستان اور رنگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پندرہ اکتوبر بروز منگل کو ملتان کرکٹ سٹیڈیو میں شروع ہونے جا رہا ہے اور ایک طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے جہاں تین اہم کھلاریوں کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا وہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوسرے ٹیسٹ میٹ کے لیے جس ٹیم کا اعلان کیا ہے واضح طور پر اس بات کی جانب نشاندہی ہے اشارہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے اب جیت کی طرف ہے ہم کچھ ڈیفرنٹ سوچ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ٹیم 11 کی حوالے سے بات کر رہے ہیں راشد لطیف کی طرف چلتے ہیں راشد لطیف صاحب چیئرمن کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نخوی پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے کل میں شہزاد اقبال کے پروگرام میں آپ کو سن رہا تھا آپ سرجری کے حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن جتنی اگریسیب اپروچ کا مظاہرہ کرکٹ بورڈ نے کیا آپ تھوڑا سا مسئلہ سے کام لے رہے تھے اپریشیئٹ کرنا چاہیے کرکٹ بورڈ کے فیصلے کو جنہوں نے درست فیصلے کیے ہیں کڑوے گونٹ پیئے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے مجھ سے جی آپ سے بات کرنا نہیں بلکل فیصلہ اچھا تھا لیکن سارا پپولر فیصلہ تھا آسانی ہو جاتی جس کی پرفورمیس نہیں ہے وہ بلکل ٹیم پر حصہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ چیز میرے خواہد ہے انگلینڈ کی سیریز سے پہلے سیلیکشن کمیٹی تشکیل دی جاتی تو بہت سارے اور سے پلیئر نہیں کھیل سکتے تھے تو یہاں پر پاکستان میں تھوڑا سا بیٹ کیا جاتا ہے کہ کسی کچھ لوگوں کی پرفورمیس ہو جائے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے بابر آدم پرفورمیس بلکل بھی نہیں رہی اٹھارہ ایننگز میں ان کے ردبے کے لیاغ سے یا بیٹسکن کے لیاغ سے وہ ریزر نہیں کرتا تھے میرا یہ خیال ہے لیکن جس طرح سے نکالا جاتا ہے وہ گھرہ تو پیٹ راپ کیا جاتا ہے پھر بعد میں بولتے ہیں ہم نے ریلیز کر دیا سرفراد کو ریلیز کر دیا یہ بہت بڑی چیز ہوئی دو پاکستان کے جنہوں نے زیادہ کیپٹنسی کیے سرفراد یا بابر آپ نے ان کو ملتہ بھی ریلیز کر دیا دو کیپٹنس آپ کے پڑے تھے تو اس میں طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر وہ سب مان رہے ہیں اس بات کو لیکن طریقہ کار غلط ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی ریسپیکٹ دی جاتی ہے اور ہمارے جتنے بھی سٹارز رہے ہیں ان کو بعد میں اسی طرح سے راشیل عظیب صاحب ایک سال پہلے میں آپ کا کلپ دیکھ رہا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ بابر آزم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اندر نہیں کھیل رہے ہیں وہ باؤنڈری لائن کے باہر کھیل رہے ہیں اور اس لیے ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اب بھی آپ اتنی اس بات پر قائم ہے کہ اب بھی بجائے اس کے کہ وہ گراؤنڈ میں جا کے پرفارمن کریں جو ان کے سوشل میڈیا مینجر ہیں وہ جس طرح اس تمام صورتحال کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس طرح چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں بابر آزم کے لیے مسائل تو بڑھیں گے نہیں آپ کی بات بکلوں ٹھیک ہے میں قائم ہوں اس بات پر اور جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے بابر اتنا بڑا نام ہے کہ ہم نے سٹارٹ ہی اس سے لیا ہے لوگ انہیں بھی سٹارٹ نہیں سے لیا اور جتنے چینل کھولیں گے جتنے اکبار کھولیں گے جتنے ویبسائٹ کھولیں گے صرف بابر کا چل رہا ہوگا شاہین کا نہیں چل رہا ہوگا نسیم کا نہیں چل رہا ہے سرسوات کا کسی حد تک چل رہا ہوگا کیونکہ وہ بڑا کیاپٹن تھا تو وہ تو چلتے ہیں مینجر ہو یا نہ ہو وہ چلتے ہیں لیکن میں اپنی بات پر ایک سال پہلے میں ورلڈ کپ تھا یا کچھ اس میں بات کی تھی کیونکہ ان کے آرکسائید چیزیں بہت زیادہ بڑھ دیں گی اور جس طرح سے ورلڈ کپ کی ٹیم اکھا کے دیکھ لیں اس میں انپوٹ ان کی تھی اور ٹیم ایسا پرفارم نہیں کر رہی تھی انڈیا ورلڈ کپ میں تو بہت سارے پلیئر ان کی مردی کے تھے اس پہ ہم نے اختلاف کیا ہے بلکل لوگ کیونکہ آؤٹسائید آپ باؤنٹری کے باہر کھلنا شروع کرے بابر آدم ایسا پلیئر ہے چوکہ گراؤنگ کے اندر پرفارم کیا جاتا تھا کرتا تھا لیکن اگر اس کی ایکٹیویٹیز گراؤنگ کے باہر بڑھ جائیں گی تو وہ ٹیورٹ ہو جائے گا وہ پھر پرفارم نہیں کر پائے گا ایک سال سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں بابر کی وہ پرفارمیس نہیں رہی جس کے لیے وہ بس اگر ٹاپ پلیئر ہے دنیا کرنا ہلکے ہلکے ڈاؤن دہیل آتا رہا کافی پلیئر یہ صرف اکیلے نہیں ہوا یہ کہ پاکستان ٹیم جیتی نہیں بلکل کی چاہے ونڈے ہو چاہے ٹی ٹوینٹی ہو چاہے ٹیسٹ میچز ہو اگر آپ کی پرفارمیس ایک دو کی خراب رہے یہ ٹیم جیت رہی ہوتی تو وہ سہارا مل جاتا ہے تو میرے خیال سے ٹیم کا پرفارم نہ کرنا دوسرے پلیئر کرنا پرفارم کرنا اور سب سے بڑے پلیئر کا جس پہ ریلائے کر رہا ہے پاکستان کرٹیٹ بیٹنگ لائنپ وہی نہیں پرفارم کر رہا تو اس کو فوکس ہونے چاہیے ایک ہی چیز ہے اپنی بیٹنگ کے بہار کی چیزیں رہنے دیں وقت بھی بڑا ظالم ہے اور جن لوگوں پر سہارا کرتے ہیں جب ان کو سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں عبدالماجد بھٹی آپ کو تیس سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے پاکستان کرٹ کے نشب و فراز دیکھتے ہوئے مجھے بیس سال کا وقت ہو گیا ہے لیکن میرے لئے اب یہ چیزیں بلکل بھی نئی نئی ہیں ہمارے ساتھ راشد لطیف صاحب موجود ہیں جس طرح ان کو پاکستان کرکٹ سے الہیدہ کیا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کل آپ نے اسٹوری فائل کی کہ جی بابر آزم کو کنونس کیا ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ ازر محمود نے ان کو بتایا کہ جی آپ ٹیم میں نہیں ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مناسب نہیں ہوتا کہ بابر آزم جس طرح انہوں نے کپتانی سے اپنے آپ کو الہیدہ کیا تھا وہ کرکٹ بورڈ سے بات کرتے کہ آپ مجھے ایک ٹیسٹ میچ اور دے دیں یا یہ سیریز دے دیں لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ اپنا راستہ ہی الگ کر لیا تھا جس طرح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ بار بار ہر دورے کے ڈریسنگ روم میں جا رہے تھے بابر آزم سے مل رہے تھے کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد تو بابر آزم سے ملنا دور کی بات کوئی ملاقات پلان بھی نہیں ہوئی دیکھیں محسن نکوی صاحب نے مائنڈ گیم کھیلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد بلکل ایسے ہی ہوا کہ بابر آزم سے ان کا کوئی ون ٹو ون انٹریکشن نہیں تھا بلکہ جو انسائیڈرز بتا رہے ہیں کہ بابر آزم سے اگر پی سی بھی چوائس مانگتا تو شاید بابر آزم ابھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے اور موقع ملے گا یا اگلے میچ میں میں کچھ کر جاؤں گا لیکن یہاں پر عظر محمود کی جو آپ نے بات کی اس لیے کہ اور کوئی بندہ اتنا کمفرڈیبل محسوس ہی نہیں کر رہا تھا کہتے یہ ہیں کہ جیسن گلیسپی نے بھی کہا کہ میں بابر آزم سے اس مسئلے پر بات نہیں کر سکتا پھر یہ ذمہ داری عظر محمود نے رہی اور کافی لمبی میٹنگ ہوئی لیکن پاکستان کرکٹ میں یہ آئی ہے بٹی طرح میٹنگ اس چیز کی ہے ان کو تو پیغام دینے کے لیے وہ گئے تھے ہاں ان کو بتایا گیا کہ بھائی دیکھیں ابھی پاکستان کرکٹ میں آپ کا بہت وقت ہے آپ کی بہت کرکٹ باقی ہے آپ جائیں ڈومیسٹر کرکٹ کلیں ریلیکس کریں اور آسٹریلیا کی وائٹ بال سیریز کلیں لیکن یہ جہاں آپ نے کہا نا کہ تیس سال اور بیس سال میں نے اس کراچی شہر میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی پریس کلپ بہت زیادہ دور نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری کے بہت بڑے کرکٹر جاوید میاداد کو رو کر نائنٹی سکس میں پریس کانفرنس میں ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے دیکھا تو یہ کرکٹ کا کھیل ایسا ہی ہے آپ کو خوشیاں بہت دیتا ہے آج سوشل میڈیا کا ڈیجنل میڈیا کا دور ہے آپ کو اروج بہت ملتا ہے لیکن جب آپ انڈر پرفارم کریں تو پھر آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے پاکستان ٹیم میں ایک وہ آدمی جو دوہزار سولہ سے پھر دوہزار چوبیس تک سوائے انجری کے پاکستان ٹیم سے باہر نہیں ہوا اب اچانک آٹھ سال بعد اگر اس کو ڈراب کیا جاتا ہے یا ریسٹ دیا جاتا ہے تو بابا رازم کے لیے ایک انہونی چیز تو تھی سکندر بک سے ہم پوچھیں گے کہ شاہین شاہ افریدیو اور نسیم شاہ کی حوالے تو سویسلہ کیا گیا یا پھر ایک کو موقع آپ دے سکتے تھے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل شروع ہو رہا ہے ملتان میں اور پاکستان کا پیلے سپورٹس چینل جیو سوپر پر آپ کے لیے ٹیسٹ میچ برائے راس لے کر آ رہا ہے راشد لطیف صاحب ایک بار پھر آپ کو شاملے گفتگو کر لیتا ہوں یہ جو تبدیلیاں کی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ ٹیم کی منجمنٹ نے کچھ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہیں کچھ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کیا پاکستان کرکٹ کو اس تبدیلیوں کی ضرورت تھی درست فیصلے ہوئے ہیں اور اس کے اب دور راس نتائج ہمیں دکھائی دیں گے لیکن تبدیلیوں کی ضرورت تھی اس میں کوئی دو آرہا ہے ہی نہیں اور جہاں تک کہ اسپن اٹیک کی بات ہے ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں اگر ہم واپس لے کے آ رہے ہیں نومان کو اور ساجد کو یہ تو پچھلے سال تک کھلتے ہوئے آ رہے تھے تو کیا بجوات بنی کے باہر ہو گئے ہوم سیریز پہ ہم آ رہے ہیں آسٹریلیا سے نیوزیلینڈ سے ساؤت افریقہ سیریز تو یہ کھیلتے ہوئے پلئے باہر کیسے ہو گئے تو دو بہت سارے سوالات ہیں لیکن کبھی کبھار بہت اچھا ہوتا ہے چین لیکن اس کو متقف بنیاد پر نہ کر دیں کہ یہی ٹیم ہے ہماری یہ وقتی ضرور ضرور ہے لیکن پرمنٹ سلوشن ہے نہیں ہے لیکن اس سے فرق بڑے گا اس ٹیس میں میں تو کافی پور امید ٹھیک ہے سکو بھائی کی بات ٹھیک ہے لیچ بہت 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 سکتے ہیں پچیس سیکنڈ سے کندر بس سب آپ کے پاس کیا کہیں گے آپ یہ جو تبدیلی ہم نے کیا ہے میں اگری کرتا ہوں اس سے راشد سے ہم دونوں ایک دوسروں کا اگری کرنا شروع ہو گئے کہ یہ اس کو پرمنٹ نہ بنائیں کہ ہم سارے وقت سپننگ اٹیک رکھیں گے آپ کو کرکٹ کو ریویمپ کرنا ہے فر گوٹ سیک پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نہیں کرکٹ کو شروع کریں آپ اگری پی ایس ایل کے بعد پروپر طریقے سے یہ نہیں چلے گا ماجد بٹی صاحب فائنل کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر پچ جس طرح کی یہ بنوانا چاہتے ہیں ویسی پچ بن گئی ہے تو میرے خال میں پھر پاکستان انگلینڈ کیلئے مشکل پیدا کرے گا اور پاکستان کرکٹ کو اس وقت جیت کی ضرورت ہے کرکٹ کو اٹھانے کیلئے تو میرے خال میں اگر پاکستان کو یہاں جیت مل جائے تو پاکستان کرکٹ کیلئے بہت اچھا بڑے فیصلے کیے ہیں درست فیصلے کیے ہیں